اسلام علیکم ویورز مہر پرداز یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ راست ایڈی کیا ہوتی ہے راست ایڈی کے فائدے کیا ہیں راست ایڈی کیسے بنتی ہے اگر آپ نے مہر پرداز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ مہر پرداز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے تو شروع کرتے ہیں راست ایڈی کیا ہوتی ہے سٹیٹ بینک کو پاکستان ایک نیا انیشیٹیو لیا ہے جسے ہم کہتے ہیں راست ایڈی کیا ہوتی ہے آپ کا اگر بینک اکاؤنٹ ہے جس پر مرضی بینک میں ہو چاہے وہ ایس بیل ہو چاہے وہ یو بیل ہو چاہے وہ فیصل بینک ہو چاہے وہ ایم سی بی ہو کسی بھی بینک میں جب آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس کا جو آپ کو اکاؤنٹ نمبر بیٹھتا ہے اکاؤنٹ نمبر جو ہوتا ہے وہ سولہ سترہ یا اٹھارہ نمبر نمبر کا ڈیجٹ کا جو اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے اسے یاد رکھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور جب آپ نے کسی کو کسی سے پیسے لینے ہو مطلب کسی نے آپ کو پیسے ٹرانسفر کرنے ہو تو آپ سے وہ بینک اکاؤنٹ نمبر مانگتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پرانچ کوڈ بھی مانگتا ہے تو اس سے کیا ہوگا راست ایڈی سے یہ ہوگا جو آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر ہو جائے گا آپ کے موبائل نمبر کے میں مطلب جو آپ کا موبائل نمبر ہوگا وہ ہی آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر بن جائے گا کسی کو بھی اگر پیسے کسی نے آپ کو سینڈ کرنے ہیں تو آپ اسے اپنی راست ایڈی جو کیا آپ کا موبائل نمبر ہوگا وہ دیں گے اس سے وہ آپ کے موبائل نمبر کے مطلب کہ آجا اکاؤنٹ نمبر یوز ہوگا اس میں وہ پیسے ڈالے گا تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے اچھا اس کے فائدے کہ ہیں راست ای ڈی کے کیونکہ سٹیٹ بینک کو پاکستان کا انیشیٹیف ہے اس کے ظاہر ہے فائدے ہوں گے اس کے مین جو چار فائدے ہیں وہ بتاؤں گا کہ انسٹنٹ پییمنٹ ہے مطلب کے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے ٹرانسفر کرتا ہے کسی بھی اکاؤنٹ سے چاہا ہوا آپ کا سیم بینک ہو یا ڈیفرنٹ بینک ہو تو بعض وقت نیٹرک پرابلم آ جاتا ہے جس سے آپ کا گھنٹہ دو گھنٹے یا موسٹی یہ بھی ہوتا ہے کہ چوبیس گھنٹے بھی آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ نہیں ٹرانسفر ہو پاتی تو یہ جو ہے جو راست ہے وہ انسٹنٹ پییمنٹ ہے آپ کا جیسے ہی آپ سے اپنا آپ کے اکاؤنٹ میں اور آس اکاؤنٹ میں آپ کے وہ پیسے سینڈ کرے گا آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے مطلب کہ انسٹنٹ پیمنٹ آئیے دوسرا نو ٹرانسکشن فیس پہ کوئی بھی ٹرانسکشن فیس نہیں ہے کوئی ٹرانسکشن چارجز نہیں ہے جتنے مرضی آپ پیسے ٹرانسفر کریں لیکن ایک روپیہ بھی آپ کا نہیں کرے گا تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے آپ کسی بھی برانچ میں کسی بھی بینک میں آپ ایزی لیٹرہ سے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں چوتھا کہ یہ ریلیابل ہے اور اسے کیوں ہو رہا ہے ریلیابل اس کی اور یہ ہے مطلب کہ آپ جس پینک اکاؤنٹ میں جس اکاؤنٹ میں آپ پیسے سینڈ کریں گے اسی اکاؤنٹ میں جائیں گے مطلب کہ اور اسے ہیکنگ وغیرہ کے چانسز نہیں ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے جو ہے اس کے فائدہ دیکھ لیے ہم نے اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے راست آئی ڈی بنا جاتی ہے میں میرے پاس بینک آف پنجاب ہے تو میں بینک آف پنجاب کے ثورت آپ کو راست آئی ڈی بنانا دکھاؤں گا کس طرح سے بنا جاتی ہے سیم ٹو سیم پروسیجر ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور ہو چاہے اچ بیل ہو چاہے ایو بیل ہو چاہے ایم سی بی ہو چاہے فیصل بینک کو آپ سیم ٹو سیم اپلیکیشن سے آپ اس طرح سے راست آئی ڈی اپنی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بینک کی اپلیکیشن میں لوگ ان کر لینا ہے تو میرے پاس یہاں بینک آف پنجاب کی اپلیکیشن ہے جیسے کہ جو نیو اپلیکیشن نہ ہو چاہے اس کا بیٹا ون ویجن ڈی جی بی او پی آپ نے یہاں پر لوگ ان کر لینا ہے لوگ ان کرنے کے بعد آپ سے او پی ٹی آپ کے موبائل پر بھیجے گا چھے ڈی جی کا جو پی ٹی ہوتا ہے آپ نے سیپٹ کر کے اسے کنفرم کر لینا ہے جیسے ہی آپ کنفرم کریں گے تو سوڑا ٹائم لگانے کے بعد یہ آپ کا لوگ ان ہو جائے گی اپلیکیشن تو دیکھئے اپلیکیشن لوگ ان ہو گئی یہاں پر اب میرے پاس یہ انٹرفیش شوہ رہا ہے نیو بینک آف پنجاب کی اپلیکیشن اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی بینک آف پنجاب کی ڈی جی پی او پی جو بیٹا ورم اسے کس طرح سے یوز کرنا ہے بہت اچھا اس کا انٹرفیش ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہمارا مطابق یہ ہے کہ ہم نے راست آئی ڈی بنانی ہے کس طرح سے بنانی ہے یہاں پر راست آئی ڈی راست سرویس جو ہے نیو ہے یہاں پر تو راست آئی ڈی بنانے کے لیے آپ کے پاس اس طرح سے بنانے یہاں پر ریجسٹر نو پر کلک کرنا ہے اس سے پہلے اب یہاں پہ دیکھیں موبائل نمبر آ رہا ہے میرے پاس موبائل نمبر سلیک کریں گے یہاں پر یہ اکاؤنٹ نمبر یہاں پر سلیک کریں گے سلیک کرنے کے بعد نیکس پر کلک کرنا ہے نیکس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ڈیٹیل آ جائے گی کہ کس طرح سے راست آئی ڈی بنیں گے کس طرح سے بنے گی اب یہ زیرو تین سو پانچ میرا یہ نمبر ہے اس پہ راست آئی ڈی بنا رہا ہوں مطلب کہ یہ جو میرا اکاؤنٹ نمبر ہے یہ نیچے والا ون ایڈ جو ہے فائیو تری سے لے کر ون ایڈ تک یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اور آئی بی این جو ہے مطلب انٹرنیشنل پیمنٹ کے لیے اوپر وار نمبر ہے پی کے اور آخر میں اٹھا رہا ہی ہے آئی بی این نمبر ہے انٹرنیشنل پیمنٹ کے لیے مطلب کہ یہ میرا جو اکاؤنٹ نمبر ہے یہ میرے اس موبائل نمبر میں راست آئی ڈی میں کنورٹ ہو جائے گا اچھا اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی جو نیرسٹ پرانچ ہے آپ کے بینک اس میں چلے جانا اور آپ کو بتانے کہ میں نے راست آئی ڈی بنانی ہے وہ آپ کی راست آئی ڈی ایکٹیو کر دیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کنفرم کر دینا ہے جیسے آپ کنفرم کریں گے تو آپ کی آٹومیٹل راست آئی ڈی بن جائے گی تو یہ تھا کہ راست آئی ڈی کیسے بن جاتی ہے اس کے فائد دیکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگئے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب میرا یہ مار پر آزی جیوٹی پلانور کو سبسکرائب کر لیں اور بیلا آئیکن کو لازمی دبائے گا تاکہ میرے